بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محمد عثمان اور اگر آپ گھر پر منٹوں میں کراچی کی مشہور بیف نلی برینی کا مزہ لینا چاہتے ہیں تو اس ریسپی کو مکمل فالو کیجئے گا ویڈیو کو ابھی لائک کر دیں اور میری خوصلہ فضائی کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں جلدی سے ریسپی شروع کرتے ہیں کراچی بیف نلی برینی بنانے کے لیے سب سے پہلے یہاں پر میں نے ڈیڑھ کلو بیف کا گوٹ لیا تھا نلی والا جس کو میں نے اچھے سے بوائل کر کے سائٹ پہ رکھ لیا ہے اس کے علاوہ ڈیڑھ کلو ہی سپر باسمتی کے چاول ہیں تو اسی حساب سے جتنے بھی سپائسز ہیں وہ ہم بھی استعمال کریں گے ابھی کراہی کے اندر میں نے ایک کپ آئل لیا ہے آئل کو اچھے سے گرم کر لیا ہے تو ابھی میں اس کے اندر ڈال دوں گا ایک ہنے کا چمچ بھر کے ادھرک اور لیسن کا پیسٹ ادھرک اور لیسن کے پیسٹ کو ہم نے ہلکا سا فرائی کر لیا ہے ابھی میں اس کے اندر ڈال دوں گا ون ٹی سپون سابت کالی مرچے ون ٹی سپون ڈالیں گے ہم اس کے اندر سابت دیرا دو عدد بڑی الائچی چار سے پانچ ٹکڑے دارچینی کے ہیں دو پھول باتین خطائکت ہے جن کو میں نے دول لیا ہے دو عدد تیز بات ہے سات سے آٹھ عدد لاؤنگ ہے اور سات سے آٹھ عدد چھوٹی الائچی یہ ڈالیں گے اس کے اندر سابت کھڑی مفالوں کو بھی ہلکا سا روز کر لیں گے اور ساتھ ہی میں اس کے اندر ڈال دوں گا دو عدد بڑے سائز کے ٹماتر بری کٹ کے ہوئے اور ایک عدد لیمن چار سے پانچ چھوٹر میں نے سب دمیچے لیتھی جن کا میں نے پیسٹے گار کر لیا ہے یہ ڈال دیں گے اس کے اندر ہلکا سا اس کو کوک کریں گے سب دمیچوں کا پیسٹ ڈالنے کے بعد میں نے اس کو دو سے تین منٹ کے لیے اچھے سے بھول لیا ہے ابھی میں اس کا جو فلیم ہے وہ پھول لوگ کروں گا اور اس کے اندر ڈال دیں گے دہی ایک پہلی بھر کے ہم اس کے اندر ڈال دیں گے دہی کے ساتھ ہی میں اس کے اندر ڈال دوں گا ایک پہلی بھر کے ہم اس کے اندر ڈال دیں گے بریانی مسالہ اور ساتھ ہم اس کے اندر باقی سپائسز بھی ڈال دیں گے ون ٹی سپون بھر کے نمک ڈالیں گے اس کے اندر ون ٹی سپون بھر کے ہم اس کے اندر ڈال دیں گے لال مرچ کا پاوڈر ہف ٹی سپون حلدی پاوڈر ون ٹی سپون میں اس کے اندر ڈال دوں گا کٹی کوئی لال مرچ ساتھ ہم اس کے اندر فرائی کیا ہوا پیاز بھی ڈال دوں گا پیاز ڈالنے کے بعد اچھے سے ہم اس کو مکس کریں گے اچھے سے مکس کر دیا ہے تو ابھی میں اس کا جو فلیم ہے وہ دوبارہ سے ہائی کروں گا تاکہ جتنے بھی سپائسز ہم نے ڈالے ہیں ان کی اچھے سے بنائی ہو جائے اور دہی کا پانی بھی اچھے سے ڈرائی ہو جائے ٹی مارٹر بھی اچھے سے گل جائیں ماشاءاللہ سے مسالوں کو ہم نے اچھے سے بھول لیا ہے تو ابھی میں اس کے اندر بوائل کیا ہوا بیف ڈالوں گا تو ابھی میں اس کو اچھے سے مکس کروں گا اور اس کے بعد پھر ہم اس کو بھون لیں گے پانچ سے سات منٹ کے لیے تاکہ جتنے بھی سپائسز ہیں وہ بیف کے اندر اچھے سے رس جائیں بیف کو ہم نے اچھے سے بھون لیا ہے پانچ سے سات منٹ کے لیے تو ابھی میں اس کے اندر یخنی ڈال دوں گا اچھے سے مکس کرنے کے بعد اچھے سے میں اس کو مکس کریں گے اچھے سے مکس کرنے کے بعد ابھی میں اس کو اوپر سے کور کر دوں گا اور اس کے نیچے جو فلیم ہے وہ کر دیں گے فلو دم والا تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لیے بیف کورمے کو دم لگائے ہوئے تقریباً دس سے بارہ منٹ ہو چکے ہیں تو ابھی میں اس کا جو تھکن ہے وہ ہٹا دوں گا ماشاءاللہ سے بیف کا کورمہ ہمارا ہو چکا ہے تیار تو دوسری سائیڈ میں میں نے چاولوں کو بوائل کر لیا تھا تقریباً اسی سے نوے فیصد تک تو ابھی ہم بریانی کو دم لگائیں گے تو یہ والا جو برتن ہے یہ چھوٹا ہے تو کورمے کو میں بڑے سے برتن کے اندر ٹرانسفر کرلوں تو پھر آپ سے ملتا ہوں کراچی بیف نیلی بریانی کو دم لگانے کے لئے میں نے جو بیف کا کورمہ سے یار کیا تھا تو اس کو میں نے کھولے سے برتن کے اندر ٹرانسفر کرلیا ہے چاولوں کو میں نے بوائل کر کے تو سائیڈ پر رکھ لیا ہے تو ابھی ہم اس کو دم لگائیں گے تو کورمے کے اندر سب سے پہلے میں بری کٹ کیا ہوا سبز دھنیاں اور سبز بدینہ ڈالوں گا تھوڑا سا پیاز دالیں گے فرائی کیا ہوا پیاز ڈالنے کے بعد ابھی ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے چاول بوائل کیے ہوئے چاول ڈالنے کے بعد چاولوں کو میں نے اچھے سے سیٹ کر دیا ہے تو ابھی ہم اس کے اوپر ڈالیں گے دو سے تین کھانے کے چمچ بھر کے کوکنگ آئل اس سے یہ ہوگا کہ چاول اوپر سے بھی اچھے سے پھول جائیں گے ساتھ ہم اس کے اوپر ڈالوں گا فوڈ کلر فرائی کیا ہوا پیاز ڈالیں گے سبز دھنیا اور سبز بدینہ بری کٹ کیا ہوا یہ ڈال دیں گے اس کے اوپر ٹوماتر ڈال دیں گے سبز مرچے ڈال دیں گے اور اس کے اوپر ہم ڈال دیں گے لیمن اس کے اوپر ایک کپڑا ڈال دیں گے اور اس کو اوپر سے کور کر دیں گے اور فلیم کر دیں گے فلو دموالہ تقریبا 15 سے 20 منٹ کے لیے کراچی بیف نلی بریانی کو دم لگائے ہوئے تقریبا 15 سے 20 منٹ ہو چکے ہیں تو اب ہم اس کو چیک کریں گے اس کا جو تکن ہے وہ ہٹا دیں گے تو بند کر دیا ہے ماشاءاللہ بہت ہی شاندار بہت loНеچیں ریسپی ہو چکی ہے اور ٹیار تو اسری قدر سے ہم اس کو چک کریں گے ماشاءاللہ بہت سلامچی ریسپی ریسپی ہو چکی ہے وہ ہو چکے ہے تایار اب بہت رو Darling time اس کو ڈیش آٹ ڈ کا تو کہیں جائے گا مت چلتے ہیں اس کی فائنلوں کی طرف ما شاء اللہ الحمدللہ بہت ہی مددار اور گرمہ گرم کراچی کی مشہور بیف نلی برینی کی ہماری آج کی جو ریسپی ہے وہ ہو چکی ہے تیار آپ بھی گھر پر اسی طریقے سے گیول ریسپی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور کمنٹس باکس میں مجھے لازمی بتائیے گا کہ آپ سے یہ ریسپی کیسی تیار ہوئی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا حمد عثمان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ